اسلام علیکم اچھا میں پچھلے ہی لیکچر کو تھوڑا سا اب یہ میں پچھلے لیکچر کو رپیڈ کرنے لگا ہوں کلر موڈ کو اس میں میں دو جو کلر موڈ بتانے لگا جس میں بات کروں گا وہ گریسکیل اور بٹ بیک گریسکیل کیا ہے جیسے میں پہلی میں بتا چکا ہوں گریسکیل بیسکیل ہی اس میں گری کے یعنی موڈ ہوتے ہیں بلیک کلر کے موڈ ہوتے ہیں یہاں پھر میں ڈیفائن کر کے بتا دوں گریسکیل میں بیسکیل جو گری کے ہی موڈ ہوتے ہیں جسے بلیک کے موڈ ہوتے ہیں زیرو سے مراد ہوتا ہے بلیک اور ٹو پچھپنگ سے مراد ہوتا ہے وائٹ یعنی اس کے کلر ڈارک نیس سے وائٹ نیس کی طرف جاتے ہیں اگر ویلیو ہنڈریٹ ہوگی تو یہ تھوڑا سا یعنی گری ہو جائے گا پسند اس میں وائٹ نیس آتی جائے گی اگر اس کی ٹو ہنڈریٹ ہوگی تو بلکل لائٹس ہی گری ہو جائے گا وہ کلر اب ہم اس کی پریٹس اگر ہم یہاں پہ کر کے دیکھیں اب ہم اسی پکچر کو ہم چینج کر کے دیکھیں اس کا موڈ اسے کر دیتے ہیں گری سکیل گوناڈ فلیٹل ڈسکار آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کلر یہ کیا ہو گیا یہ گری سکیل میں ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس جو کلر ہیں جو بھی یہاں پہ کلر اب ہمارے پاس بنے گا وہ بیسیکلی گری سکیل میں ہی ہوگا اگر ہم اگر آپ اس کلر کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہے اب اس میں میں جی کلر یہ والا کر دیتا ہوں وائٹ وائٹنس یعنی یہ وائٹ کی طرف چلا گیا اگر میں اسے گری سکیل جہاں اسے لے کر آتا اب اس کا موڈ کیا چینج ہو رہا ہے آر جی بی میں مارے پاس یعنی گری سکیل میں ہی آ رہا کلر یہ کنوانٹ ہو رہا ہے گری سکیل اب یہاں پہ جو بھی میں کلر لوں گا لیکن ادھر وہ گری سکیل ہی بنے گا اگر میں لائٹ کی طرف جاؤں گا یہاں پہ یہ والا میرے پاس کلر بند لے ہاں پہ یہ والا لائٹ اگر میں اسے کلر کو چیک کرنا چاہر ہوں یہ والا کلر جی کون سا ہے اس میں میں نے آپ کو شہ پہلے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا ہم اس میں کیا کرتے ہیں ویو میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک انفو کے نام سے وینڈو ہوتی ہے وہ ہم اوپن جکہ لے دیا اب اس کے اوپر اور میں ایک عرصہ لے کر آتا ہوں تو مجھے یہاں پہ کلر کے موڈز یعنی بتا رہی ہے اگر اس کلر کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلر ہوا ہے یہ والا کلر کون سا ہوا ہے اس کے لئے سیمپل ہی ہم یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے آئی ڈراپر یہ ہمارے پاس آئی ڈراپر ہے میں اسے سیلیکٹ کروں گا تو یہاں پہ یہ میرے پاس آ جائے گا یہ کلر اس کا موڈ کیا ہو گیا دو سو انیس دو سو انیس دو سو انیس یعنی گری سکیل میں یہ اس کا یا موڈ اگر میں اس کلر پر آ کے آئی ڈراپر کروں گا تو یہاں پہ یہ کلر میں اسے چیک کر سکتا یعنی میں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پہ ہم کوئی پکچر لے آتے ہیں کوئی جیسے یہ والی پکچر دیکھیں پکچر لے آتے ہیں تو یہ گری سکیل موڈ میں اب یہ یہاں پہ کیا نہیں ہو آر جی بی یعنی پکچر ہماری آر جی بی موڈ میں ہے اگر اسے گری سکیل موڈ میں چین کرتے ہیں یہ گری سکیل موڈ میں اس طرح جتنے بھی اس کے کلر تھے وہ تمام یعنی بل یعنی وائٹ سے سوری ڈارک نیس سے وائٹ نیس کی طرف یعنی چلے گئے تمام جتنے بلیک کے شیڈ تھے وہ سارے بلیک کے شیڈ اس میں آ گیا ہے اس پکچر کے اندر اس طرح ہم کسی اگر ہم پرنٹنگ کے لیے کام سوری اگر ہم پرنٹر کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس انک بلیک انک ہے تو اس میں ہمیں پھر پتہ ہم پھر کام اپنا گری سکیل میں ہک کریں تاکہ ہمیں آئیڈیا 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 ہو سکے کہ جب یہ پیپر کو ہم پرنٹ کریں گے تو اس کا ریزالٹ کس طرح سے شور ہو گا اگر اگر ہم کسی ایمیج کو اگر کہ کسی ایمیج کو بٹ میپ میں چینج کرنا ہے بٹ میپ بیسیکلی دو کلر پر مشتمل پکچر ہوتی ہے وائٹ اور بلیک پر یہاں پہ جو بٹ میپ ہوتی ہے جس میں کہنا ہاں وائٹ اور بلیک پر ہوتی ہے وہ چینج اسے چینج کرنے سے پہلے ہمیں پکچر کو گری سکیل موڈ میں لے کر آنا ہوگا پہلے گری سکیل موڈ پھر اسے ہم بٹ میپ میں اسے ہم چینج کر دیں گے یہاں پہ ہم سے پوچھے گا یہاں سے پوچھتا اس کی ریزولوشن کیا دینی ہے اس کے بارے میں میں ہمیں بعد میں ہی بتاؤں گا یہ والے بیسیکلی کیا ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے کلرز کے شیرز ہوتے ہیں ہمیں یہاں پر اسے کر دیا اور اب یہ یہاں سے پوچھ رہے یہ اس کی جو پکزل ہے آپ پکزل کی سوری آپ کو سمجھا دوں یہ بیٹمیپ اب یہاں سے میں نے اسے چھو لیتا ہوں فیفٹی پر پرسنٹ تریشوڈ یا پیٹرن ڈیفر یا خدا خود دیفائن کر لے گا یہ ہمارا جو اس پکچر کی اندر جو پکزل ہوں گے ہماری بیسیکل یہ پکزل پر مشتمل ہوتا ہے یہ ہماری بیٹمیپ ایمیج آگئی اس طرح سے یہ آپ جو 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 جوٹ دے دیکھ رہے یہ بیسیکل ہمارے کیسے کے پکزل ہیں اس نے مختلف پکزل پر یعنی تصویر اس طرح سیپ یعنی پینٹ کر دی بلیک اور وائٹ اس طرح ہم بیٹمیپ موڈ ہوتا ہے بیٹمیپ موڈ جو کہ بلیک اور وائٹ پر مشتمل ہوتا ہے گری سکیل بلیک موڈ پر مشتمل ہوتا ہے یعنی گری پر جس کے کلرز شیڈ زیرو سے ٹو دو ٹو ڈیول فائف تک اگزیسٹ کرتے ہیں اگلے لیکچر میں میں کچھ اور بات کروں گا شید زیروز